قصہ خوانی بزار پشاور میں عمران مغز کے نام سے مشہور یہ دکان پچھلے پینتالیس سالوں سے لوگوں کو لذیذ بھونا ہوا مغز کلیجی، کیمہ، دالیں اور لوبیا کھلا رہے ہیں جہاں لوگ صرف پشاور سے ہی نہیں بلکہ ملکے اور شہروں سے بھی آتے ہیں اگر آپ کا کبھی قصہ خوانی بزار پشاور سے گزرنا ہو تو عمران مغز کے کھانوں کو ایک بار ضرور چیک کریں تو ایک پلیٹ کتنے گئے ایک پلیٹ ایک سو تیس سو نے بجا اچھا تو سب کا ایک ہی قیمت ہے یا الگ الگ ہے سب کا ایک ہی قیمت ہے اچھا ایک سو تیس سو ٹھیک ہے تو یہ کافی پرانی دکان ہے یہ پینتالیس سال پیلے والے دکان ہے بھائی اچھا محمد امین نام جب حدیتا وہ میرا باپ تھا یہ اس کا آج کا ساہ اچھا اچھا تو مطلب پہلے آپ کے والد ہوتے تھے اچھا تو کتنے بجے آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہو ہم لوگ جہنہ سبہ بارہ بجے سٹارٹ کرتے ہیں رات تین بجے تک اچھا رات تین بجے تک تو مطلب تین بجے بھی آتا ہے کسٹمہ اچھا 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 تو آپ کا کیا نام میرا نام تاج محمد تاج محمد اچھا تو ویسے لوگ زیادہ کیا پسند کرتے ہیں تو یہ جو ہے تو سارے اس کی ہے نا بینس کے مغز ہے یا گائیں کا ہے یہ سب بینس کا ہے بینس کا ہے اچھا کلی جی بھی بینس کی ہے یہ سب بینس کی ہے ٹھیک ہے اچھا تو جو گھی استعمال کرتے ہیں ہم نے کون سا استعمال کرتے ہیں آئل استعمال کرتے ہیں کوئی دوسرا دیسی گھی تو استعمال نہیں کرتے دیسی گھی نہیں خراب ہو جائے گا آئل میں پکا جائے گا آئل میں پکا جائے گا آئل میں پکا جائے گا سخانی میں آپ کی دکان ہے اور کچھ آپ بتانا چاہے لوگوں کو دیکھنے والوں کو بینس کی ہے جب بائر سے لوگ آتے ہیں تو یہ پیس کے لئے پیشاور آتے ہیں کانے کے لئے اچھا لوگ بائر وارا کہتے ہیں کہ پیشاور میں جوینہ سپیشل پیل ملتے ہیں ایدر کا زائی کا بہت اچھا ہے اسی وجہ سے لوگ ادر آتے ہیں ایک سا حانی باداری میں شہیدان چورک اس کے پاس مارککان ہے ٹھیک چلیں یار اللہ آپ کے کام میں اور برکت ڈالے ہیں ویسے تو یہ دکان آلیڑی مشہور ہے لیکن مزید مشہور ہوئے ہیں جو میاد رکتا ہے اللہ اور بیشتہ دے ہیں لے رکھن ہے لائکوں نے کہا رکھن تمام کر سکر کریں لائک لائک بہت گ گ گ گ گ گ موسیقی